میرا یہ سوال ہے نا کہ یہ قیاس قیاس کس کو بولتے ہیں قیاس کرنا کس کو بولتے ہیں اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں ابلیس کا تو فاسد قیاس تھا تو قیاس وضاعتیں خود غلط ہے کہ نہیں کیا اس کے بارے میں تھوڑا وضاعت کری یہ کون سا کلمہ انہوں نے کہا شیخ میں سمجھ نہیں سکا قیاس 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 دیکھئے دیکھئے سیسٹر قیاس یہ ایک شرعی استلاح ہے یہ اصول فقہ ایک فن ہوتا ہے شرعی علوم کے اندر ایک سبجک ہے ایک فن ہے اصول فقہ اصول فقہ کے اندر شریعت کے نصوص سے احکام کو مستمبت کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے اگر ہم قرآن کی کوئی آیت آپ کو دیں تو ایک عام آدمی اس سے احکام اخذ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آیت کس حکم پر دلالت کرتی ہے یا کوئی حدیث ہم آپ کو دیں اگر آپ کو ان طریقوں کا پتہ نہیں ہے تو اس حدیث سے آپ احکام مستمبت نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو اصول فقہ کا علم ہے تو اس کے ذریعے سے آپ شریعت کے نصوص سے شریعت کے احکام کو مستمبت کر پاتے ہیں تو اصول فقہ میں ایک استلاح ہے قیاس تو قیاس یہ استدلال کرنے کا ایک طریقہ ہے دلیلوں شریعت کے اندر کئی دلیلیں ہیں ان دلیلوں میں سے ایک قسم ہے قیاس چار عدلہ شریعت کے اندر متفق علے ہیں جن میں ہے کتاب سنت اجماع قیاس تو یہ قیاس شریعت کے چار متفق علے عدلہ میں سے ایک دلیل ہے قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں سمپل زبان میں قیاس میں اگر آپ کو بتاؤں قیاس کی تعریف یا دیفنیشن عربی میں یہ ہے یہ اس کا دیفنیشن ہے اس کا مطلب آسان زبان میں یہ ہے کہ دیکھیں نئے زمانے میں بہت سارے نئے مسائل پیش آتے ہیں ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے پرانے زمانے میں نہیں تھے اب نئے زمانے میں وہ مسئلہ پیش آیا ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ شریعت کا کیا موقف ہے اس نئے مسئلے کے بارے میں تو ہماری شریعت میں کتاب و سنت کے اندر ہر ہر مسئلے کا حکم نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اس کے اندر فنڈامنٹل بتائے گئے ہیں اصول بتائے گئے ہیں تو ان اصولوں کی روشنی میں جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل پر ہم حکم لگاتے ہیں جیسے کوئی نئے مسئلہ پیش آیا تو اسی کے جیسا کوئی پرانا مسئلہ موجود ہے کتاب و سنت کے اندر تو ہم اور اس پرانے مسئلے اور نئے مسئلے کے درمیان کوئی علت ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں جیسے شراب حرام ہے ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے اب شراب کیوں حرام ہے اس کی وجہ کیا ہے شراب کے حرام ہونے کی وجہ ہے نشا انسان جب شراب پیتا ہے تو اقل کھو بیٹھتا ہے اس کے اندر نشا ہے اب اگر نئے زمانے میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو شراب نہیں ہیں جیسے کوکن ہے ہیورین ہے یہ پرانے زمانے میں تو نہیں پایا جاتا تھا یہ نئے زمانے کی ایجاد ہے تو اب شراب نشا کی وجہ سے حرام ہے اب کوئی آدمی ہیورین یا کوکن لیتا ہے تو اس کے اندر بھی نشا ہوتا ہے تو شراب کے حرام ہونے کی علت اور اس کا سبب نشا ہے اب گویا کی جتنی بھی چیزوں کے اندر نشا پایا جائے گا اور وہ شراب جیسا اثر کرے گا تو اس کا حکم شراب کا ہوگا تو ہم نے ہیورین اور کوکن کو شراب پر قیاس کیا علت کیا ہے دونوں کے درمیان سبب کیا ہے نشا تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے ہم نے فرا کو فرا جو ہے ہیورین یا کوکن یہ فرا ہے اصل کیا ہے شراب ہے ہم نے فرا کو اصل پر قیاس کیا کیونکہ دونوں کے درمیان جو علت ہے وہ سیملر ہے تو سیملر علت سیملر سبب کی بنیاد پر کسی ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے اور دوسرے مسئلے کو پہلے مسئلے کا حکم دینے کا نام قیاس ہے تو قیاس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں جو اہلِ علم نے متعین کیا ہے اگر ان شرطوں کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے تو یہ شریعت کی ایک دلیل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیاس کیا ہے اپنے صحابہ کو قیاس کرنا سکھلایا ہے تو اگر قیاس صحیح اصولوں کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ جائز ہے بلکہ یہ متفق علیہ عدلہ میں سے ہے ایک مثال آپ کو دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میری والدہ کے اوپر جو ہے حج کرنا واجب ہو گیا تھا حج کرنے سے پہلے وفات کر گئی تو کیا میں ان کی جانب سے حج کروں ایک دوسری روایت ہے کہ میری والدہ نے نظر مانا تھا حج کرنے کے لئے اور جو ہے روزہ رکھنے کے لئے انہوں نے نظر مانا تھا ان کی وفات ہو گئی کیا میں نظر پوری کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ پر قرض ہوتا تو کیا آپ وہ قرض ادا کرتے تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ بھی قرض کی طرح سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پر اس کو قیاس کیا تو اس طرح سے مختلف واقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے اور صحابہ کرام کو قیاس کرنا سکھلایا ہے لیکن اس کے کچھ شروط اور اور کچھ اصول ہیں جیسے اس میں ایک اہم اصول جس میں لوگ غلطی کرتے ہیں میں اس کو صرف بیان کروں گا وہ بہت لمبی بیس ہے اس میں نہیں جانا چاہوں گا جیسے اگر کتاب و سنت کی واضح دلیل موجود ہے کوئی نص موجود ہے قرآن کی آیت موجود ہے یا حدیث موجود ہے تو اس کی موجودگی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے کتاب و سنت یہ قیاس پر مقدم ہے تو جب ہمیں واضح دلیل میں نہیں ہے کتاب و سنت سے نص کی شکل میں تو ایسی صورت میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے ہم کہیں گے کہ وہ باطل قیاس ہیں قیاس کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے اندر قرآن کریم سے یا حدیث سے نص کی شکل میں دلیل موجود نہ ہو